پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سنے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام ندرگام عمران خان نے جس دن سامراج کے سامنے جھکنے سے صاف صاف انگار کر دیا تھا اسی وقت عمران خان کے خلاف ایک نئی سادش جو ہے اس کو لانچ کیا گیا اور اندرونی طور پر ایک رجیم چینج آپریشن ہوا جس کی سربراہی مبینہ طور پر جنرل باجوہ نے کی اور پھر عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کی کوششیں ہوئیں وہ سب کچھ آپ نے دیکھا اور جنرل باجوہ نے بزاتے خود اس کا اطراف جرم بھی کیا کہ انہوں نے آج پاکستان جس سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ جنرل اٹائیڈ کمر جعوید باجوہ ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کیلئے پورے کا پورا نظام گر گیا لیکن وہ ایک شخص جو ہے عمران احمد خان نیازی آج اپنی مقبولیت کے مراج پر پہنچ چکا ہے اور بائیس کروڑا عوام ایک شخص کو گالی دیتی ہے جس کا نام کمر جعوید باجوہ ہے اب جنات کچھ بڑی خبریں بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ آج ایسی خبر آج ایسی بریکنگ نیوز جس کا پوری قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ آر یا پار ہو جائے سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلامباد میں طاقتور ترین شخصیت کی اسطیفے کی خبریں جو ہیں وہ اس سے سامنے آ رہی ہیں اور یہ طاقتور ترین شخصیت کون سی ہیں جو کہ اسطیفہ دینے جا رہی ہیں اور ان کے اسطیفے کی اصل وجہ کیا ہے جس نے نیا کٹا کھول کے رکھ دیا ہے اور پھر جنات ایک اور خبر جو ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور جی ایچ کو کے درمیان ایک اہم ترین رابطہ ہوا ہے اندوروں نے مل کر ایک طاقتور شخصیت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اصل معاملہ ہے کہ حافظ ڈاکٹرین جو ہے انہوں نے اندوران خان کے خلاف ایک نئی قسط کو ریلیز کر دیا ہے اس حوالے سے ہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پسے پردہ اندوران خان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے آج جنرل آسی منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف عدالت میں ایٹم بم چلا دیا ہے سب آپس میں گتھم گتھا ہیں اور آج عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے عدالتی کاروائی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر جنرل ریٹائر کمر جعبیت باشوا نے اندوران خان سے معافی مانگ لی ہے وہ خود معافی مانگ رہے خان صاحب کے پاس کہے اور یہ بہت انٹرسنگ ڈیولیمنٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہے نظر کم سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے آج شیخ رشید کی زمانت منظور کر لی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے پچاس ہزار رپے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کرتے ہوئے شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اب شیخ رشید صاحب وہ بھی باہر آ چکے ہیں اور پھر ایک اور خبر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نام استعمال کرتے ہوئے پاک فوج کے خلاف ایک منظر پرپاگینڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور یہ پرپاگینڈا حکومتی صحافیوں اور یہ پرپاگینڈا حکومتی چینلز کے ذریعے کروایا گیا تھا اب اس میں لکھا گیا گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاک فوج کے خلاف پرپاگینڈا مسترد کر دیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں یہ کہا کہ پاکستان آرمی کے خلاف ایک گناونی مہم سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے جو سرہ سر جھوٹ اور گھٹیا پراباگنڈا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے پاکستان آرمی کے خلاف گناونہ پراباگنڈا مسترد کر دیا ہے اب جناب جو سما نیوز ہے ان کے مطابق ادارے نے پاکستان کے خلاف مختلف شماجات نے کرپشن کا اصل چارٹ جاری کیا تھا اب سما نیوز نے خبر دی تھی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے پاکستان ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ایک کرپ ترین ادارہ ہے جو پاکستان میں سب ادار کرپشن کرتا ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کیا سما نیوز کے خلاف اے آر وائی کی طرز پر بول نیوز کی طرز پر کوئی بڑا ایکشن ہوگا یہ سوال یا نشان ہے جو کہ میں اپنے مسد احترام پاکستان کے طاقت پرلکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ایک اور خبر ہے کہ کل رات ایک شب کون مارا گیا پاکستان پر پیٹرل بائیس روپے مہنگا کر دیا گیا اور پیٹرل کی قیمت دو سو بہتر روپے ہے اور ڈیسل کی قیمت دو سو ایسی روپے ہے اور یہ چیزیں جو ہے مہنگی ہوگی ہے تو اس سے کیا ہوگا ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی اور پھر غریب آدمی کی جو استعمال کرنے والی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری آج مہنگی ہونے جا رہی ہیں تو اس ساری صورتی حال میں ایک ساتھ مہنگائی کے تین بم گرادیاں حکومت نے ایل پی جی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو چکی ہے پیٹرلی مسئلات قیمتوں میں جو ہے وہ بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور پھر جناب جو منی بجٹ آیا ہے اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو جناب ایک اور خبر ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے حوالے سے مذاکرات چل رہے تھے آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج دینے جا رہا ہے لیکن پاکستان اور آئی ایم ایف کے ورچل مذاکرات جو ہیں وہ ملتے بھی ہو چکی ہیں آئی ایم ایف نے ایم ای ایف پی کا زیادہ لینے کے لیے وقت مانگا ہے اب جناب موڈیس کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ لائیں پاکستان کی سٹیبلٹی اگر آئے گی اس میں جو اکرومک سٹیبلٹی آئے گی ادھر وائی ساتھ پاکستان کو مزید جو ہے وہ دیوالیاں کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو جناب جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی حکام پر امید ہیں کہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاپ لیول مہایدہ ہو جائے گا وزیر خزانہ اس حق دار کہہ چکی ہے کہ آئی میں پروگرام بھالی کے لیے مہایدہ آئندہ ہفتے ہی ہو سکے گا اب جناب یہ ساری خبریں جو ہیں وہ تو ایک جانب ہے کہ جو سب کچھ ہوا جو شبکور پاکستان پر مارا گیا اس کا ایک شخص میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے اس کا نام جنرل ٹائڈ کمر جعبید باجوہ ہے جو کہ اپنی زبان سے خود اطراف جرم کر رہا ہے تو اس ساری صورتی حال میں جنرل باجوہ نے کس طرح سے عمران خان صاحب سے معافی مانگ لی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کچھ اور خبریں دینی ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں خان صاحب کی حوالے سے ان کی فاصلی زبانت کی حوالے سے ایک اہم ترین سماعت ہوئے وہ سماعت ابھی تک جاری ہے اور ہو سکتا جب یہ ویڈیو پہنچے تو وہ سماعت کا کوئی فیصلہ آج ہے لیکن عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے کیونکہ آج ان کے جو وکیل ہیں عزر صدیق صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان کی سکروٹی کے مسائل ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے اور ہو سکتا ہے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج عمران خان کے ڈاکٹرز ہیں وہ عدالت پیش ہو جائیں اور عدالت کو بتائیں کہ عمران خان صاحب وہ عدالت نہیں آ سکتے اب جناب ایک اور چیز ہے یہاں پر کہ خان صاحب کے اوپر ساٹھ ستر ہے فیاض جو ہے وہ درج ہے اور پھر اگر عمران خان صاحب ایک عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو پھر ساری عدالتیں ان کو تنگ کریں گی حکومت جو ہے ان کا گرش کنجہ تنگ کرے گی اور عمران خان کو ٹیکنیکلی طور پر جو ہے وہ جو ہے ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں جو ہوں گی تو میں آپ کو ایک اور خبر آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ ٹیکنیکلی عمران خان کی زمانت جو ہے وہ منسو کر دی گئے کل رات لاہور آئی کورٹ کی جانب سے جو انستاد داشتگردی ہے ان کی جانب سے بھی اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ لاہور کی جو بانڈری لائن ہے جو اندر داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے داخل خارجی راستے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے پوری تیاریاں ہیں ویڈن نو سیکنڈ اگر آرڈر آس آتے ہیں کہ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا جائے گا وہاں پر لوگوں کی انٹری اور ایگزٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی تو اسلامباد پولیس سندھ پولیس اور پنجاب پولیس مبینہ طور پر لاہور میں موجود ہے اور ان کی موجودکی یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے قیدیوں والی بین کل رات بھی لاہور میں دیکھی گئی زمان پارک کے قریب دیکھی گئی تو یہ لوگ جو ہیں یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کل رات رانا صلی اللہ نے دھنکی دیش حضیب خاندادہ کے پروگرام میں یہ فطرہ ہے اس سے سوٹ اوٹ کرنا ضروری ہے اب جناب یہ کس کی زبان بول رہا ہے یہ اسی کی زبان بول رہا ہے جس نے پہلے عمران خان پر قاتلیانہ حملہ کروایا اور ڈیٹی ہیری ان کے ساتھ رضانہ کی بنیاد پر رانا صلی اللہ مبینہ طور پر ملکاتے بھی کرتا ہے یہ میرے جرائے بتاتے ہیں تو انہی کی زمان میں عمران خان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو سوٹ اوٹ کریں گے اور آپ جو ہیں وہ فطرہ ہیں اس سے پہلے جنرل بادشاہ جو ہے وہ عمران خان کو ملک کے لیے خطرناک اور پاکسن طریقہ نصاق کو ملک کے لیے خطرناک بتاتے رہے ہیں تو جنرل بادشاہ اور ڈیٹی ہیری ایک ہی گروپ کا حصہ تھے اور جنرل بادشاہ اس سے انسانی حقوق سنگین ورسیاں کرواتا رہا مبینہ طور پر تو اس تاری صورتی حال میں جناب جنرل بادشاہ نے کس طرح سے عمران خان سب سے معافی مانگ لی ہے افتاب اقبال صاحب نے ایک ملاقات کی جنرل بادشاہ سے اس کی تمام تفصیلات میں نے آپ کے ساندھ رکھی گئے اب جناب آگئی چلتے ہیں اب یہ ہوا یہ ہے کہ افتاب اقبال صاحب نے کل ایک اہم ترین گفتگو کی اپنے ویلوگ میں انہوں نے بتایا اور جنرل بادشاہ نے وہ بات افتاب اقبال سے خود کہلوائی ہے کہ میں نے غصے میں عمران خان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کی ہے میں غصے میں آ کر یہ بات کر گیا ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی کا اطراف ہونا تو اس سے واسے ہوتا ہے کہ جنرل بادشاہ اپنے خلاف آرٹیکل چودہ کی خلاف جو کاروائی ہونے جا رہی ہے آرٹیکل چھے کے خلاف جو کاروائی ہونے جا رہی ہے غداری کا مقدمہ ان سے ڈر گئے ہیں اور اب پیچھے بھاگ رہے ہیں عمران خان نے افتاب اقبال کے ذریعے یہ بات بتایا جنرل بادشاہ کو کہ جناب آپ کے پیچھے میں آپ بھی گیا ہی نہیں اگر میں آپ کے پیچھے چلا گیا تو آپ کو ایسی کی تیسی آپ کر کے رکھتے ہوں گا تو جنرل بادشاہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور خوف امران ان پر تاریخ ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب سے معافیوں مانگی جا رہی ہیں اب جناب آجے کی چیف الیکشن کمیشن نے آج کس طرح سے جو جنرل آسی مریر صاحب ہیں ان کے خلاف عدالت میں ایٹم بم چلا دیا ہے اور چونکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہا گورنرس انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے لاہور ہائی کورڈ نے کہا کہ جناب آپ انتخابات کی تاریخ دیں ورنہ آپ آئین کے خلاف ورسی کریں گے اور اگر آئین توڑا جاتا ہے تو آرٹیکل چھے کی کاروائی ہوگی اور یہی بات سپریم کورڈ نے کی کہ لاہور ہائی کورڈ نے جو حکم دے دیا ہے اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو آئین کے خلاف ورسی ہوگی اور آرٹیکل چھے کی تلوار جو ہے وہ اس وقت حکومت پر لٹک رہی ہے اب جناب آج ہوا یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو عدالت نے طلب کر لیا ذاتی حیثیت میں کہ فوری طور پر چیف الیکشن کمیشنر آئیں اور سپریم کورڈ میں اپنا جواب جو ہے جماعت کروائیں تو آج چیف الیکشن کمیشنر نے جو انکشافات کیے کمرہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پورے کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ کون ہے جو چیف الیکشن کمیشنر کو آئینی تقاضے پورے کرنے سے روک رہا ہے وہ کون ہے جو چیف الیکشن کمیشنر کو اپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیا آپ پاکستان میں الیکشنز نہ کروائیں انہوں نے کہا کہ آرمی سے سکیورٹی مانگی تو انکار کر دیا گیا آرمی نے کیوں انکار کیا آج کمرہ دالت میں یہ سوال ہوا اور پھر مزید کہتے ہیں کہ حدیعہ سے آرمی مانگے گے تو انکار ہو گیا انتخابات کے لیے پیسے مانگا جاتا ہے تو انکار کر دیا جاتا ہے تو میں کس طرح سے الیکشن کروائے ہوں بھائی ان کی بات کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے کہ یہ جہاں سے کوئی بات ہوتی ہے آرمی کہا رہی ہے کہ ہم الیکار چوئے ہم آپ کو نہیں دیں گے آرمی نہیں دیا جا رہے تو آج چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کے حوالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر فوری طور پر حکومت اور سکیورٹی کے اداروں سے خط و کتابت کا ریکارڈ بھی سپریم کورٹ نے جناب الیکشن کمیشنر سے طلب کر لیا ہے کہ آپ جی ایج کیو یا حکومت کے ساتھ جو خط لکھتے رہے ہیں وہ لیٹرز جو ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کریں اور پھر ہم اپنا اس کا اظہار اس کے اوپر جناب کوئی چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے کوئی الیکشن کی تاریخ کے اوپر بات ہوگی اور پھر چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کروانے پر بے بسی کا اظہار کر دیا اور پھر جناب کل دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈ سمید سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشنر کے چیف کو اسکندر سلطان راجہ کو طلب کر لیا ہے تو یہ واسطے طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر نے کہ ہمیں آرمی بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہمیں الکار نہیں دیے جا رہی یعنی کہ آوے کعوہ بگڑا ہوا سارے ایک امامین آ رہے ہیں سارے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پپولیٹی کو کم کر کے پھر یہ الیکشنز میں جائے جائے اور ادارہ جو کہہ رہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان کھڑے ہو چکے ہیں اب ایک اور خبر ہے کہ اسلامباد سے ایک اہم ترین اسطیفے کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ درہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون ہے جس کی اسطیفے کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں منصور علی خان صاحب نے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان کا نام میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ پرائیم میریشر ہاؤس میں یہ بات ہوئی اور پرائیم میریشر آفیس جو ہے وہ چیرمن نیب آفتاب سلطان جو ہیں ان پر پریشر ڈال رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کیسز کو تیلز کیا جائے ان پر دباؤ ڈالا جائے لیکن جناب یہ پریشر جو ہے انہوں نے کہا کہ غیر سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی ڈالا جا رہا ہے اب انہوں نے اشارتاً بات کی غیر سیاسی حلق کی کون تھے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں لیکن وہاں پر سویل وڑائی یہ بات کرتے ہیں کہ باجہ ڈاکٹرین کے بعد حافظ ڈاکٹرین جو ہے وہ لانچ ہو گئی اور یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ہے اور یہی حافظ ڈاکٹرین جو ہے میں باتیں کر رہے تھے لیکن افطاب سلطان جو ہیں وہ بڑے کریڈبل شخص ہیں وہ جناب پریشر جو ہے وہ نہیں انہوں نے لینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے تو اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں اگر مزید پریشر غیر سیاسی حلقے اور پرائیم میریشر آفیس ان پر ڈالتا ہے تو افطاب سلطان مبینہ طور پر جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں مستعفی ہو جائیں گے اگر زیادہ پریشر ان پر ڈالا گیا یہ خبریں آئیں یہ مصد کا اطلاع جو ہمیں پہنچائی جا رہی ہیں اور یہی بات جو منظور علی خان صاحب نے اپنے ویلوگ کے ذریعے بھی کی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایش کو تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو نیوٹل ہیں ہمارا سیاسے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی بات جنرل حسی مریض صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پیغمات پہنچا رہے ہیں یہی باتیں اسٹیابلشمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں تو پھر وہ کون ہیں جو غیر سیاسی حل کے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک ہمام میں نہاریں ننگیں ہیں اور یہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاسے سے آؤٹ کیا جائے وہ کون ہیں جو عمران خان کو نیل کرنا چاہتا ہے جبکہ باہتشاہ تو چلا گیا وہ کون ہے جو عمران خان کو پاکستان کی سیاسے سے ناکوٹ کرنا چاہتا ہے وہ کون ہے جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے اور رانہ سراؤلہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر تنکیہ دے رہا ہے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو کس کی ایسی کی تیرسی اور کس کی زبان میں بات کر رہا ہے یہی باتیں جو ہیں وہ ڈرٹی ہیری نے کی اکیم ثانی حقوق کے سارے برسیاں اور پھر عمران خان اب یہ پورا ایک پروسیس ہے ہمیں بھی یہ کہا گیا اٹھا لیں گے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو کرنا ہے کر لیں دیکھی جائے گی اللہ اب تک کے لیتنے ہی اپنا خیال لکھی گا اسے ہم کا بناظمی خیال لکھنا ہے اللہ نکبان پاکستان زندہ باد